اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عاصف جٹ مسجد نبوی کا واقعہ جو اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہے اسی پہ کچھ بات کرتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ واقعہ قابل مضمت ہے جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے آخر کون ہیں یہ لوگ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں کون ایسا بشر ہو سکتا ہے کون ایسا انسان ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے دربار پہ جا کے جس کی آپ کو یاد آئے اس کے حمایتیوں کی یاد آئے یا اس کے محالفین آپ کو نظر آئیں کس طرح آپ کی آواز بلند ہو سکتی ہے کس طرح آپ شور مچا سکتے ہیں اور گالی دے سکتے ہیں مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے جس بھی مکتب فکر سے دیکھیں یہ قابل مضمت واقع ہے کسی بھی مذہب کی روح سے دیکھیں یہ قابل مضمت واقع ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی غیر مذہب کی عبادتگاہ پر جا کر بھی خاموشی اختیار کرتا ہے اور عزت کرتا ہے آپ تو اپنی عبادتگاہ میں بھی اور دنیا کے سب سے مقدس جگہ پر جا کے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کے سامنے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے اس کو مزید کچھ الیبریٹ کرتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور یہ اس عرش تک کیسے پہنچے کہ اب انہیں اس جگہ پر اتنی مقدس جگہ پر جا کر بھی عمران خان صاحب یاد آ رہے ہیں یا پی ٹی آئی یاد آ رہی ہے یا انہیں اب چور ادھر نظر آ گئے ہیں اور چوروں کو پکڑنے وہ ادھر نکل پڑے ہیں یہ لوگ کون ہیں اور یہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی سیاسی وابستگیوں کو سائیڈ بے کرنا ہوگا اور یہ اپنے آپ کو پاکستانی تصور کریں اور یہ بھول جائیں کہ اس وقت کوئی پاکستان تحریک انصاف ہے کوئی نون لیگ ہے کوئی پاکستان پیپل پارٹی ہے تصور کریں کہ ہم سب پاکستانی ہیں تو ذرا گوھر کریں سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر جو ہیں اس وقت مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں مذہبی کارڈ کھیلنے کا ہی یہ نقصان ہے کہ اپنے آپ کو فیم دینے کے لیے یا کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے کوئی موقع یہ جانے نہیں دیتے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مخالفین کی ملے تو انہیں زلیل کیا جائے ان کی تظلیل کی جائے اور بہت بہت ڈرٹی گیمز کھیلی جا رہی ہیں اسی کے اندر انہوں نے بدقسمتی سے مذہب کو بھی شامل کر لیا اور آج جو یہ آپ واقعہ دیکھ رہے ہیں اتنے مقدس مہینے کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر آپ یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں جو ہوا ہے اس واقعہ کو اگر آپ گھور سے دیکھیں تو اس واقعہ کے پیچھے جن سے یہ واقعہ سرزد ہوا وہ تو ہے ہی غلط وہ لوگ تو جاہل انہیں آپ کہیں یا انہیں آپ کیا کہیں جتنی سخت الفاظ میں مضمت کریں وہ کم ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی اس واقعہ کو ڈی فیم کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہیں آج دین اس لیے یاد آیا ہوا ہے کیونکہ انہیں کسی کو ڈی فیم کرنا ہے انتہائی قابل مضمت بات ہے یہ بھی کہ جو لوگ صرف اور صرف ڈی فیم کرنے کے لیے مذہب کا کارڈ کھیل رہے ہیں کل یہی لوگ آپ کے خلاف بھی کارڈ کھیلیں گے مذہب کا کارڈ کھیلیں گے یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے نا وہ پاکستانی نہیں ہے وہ یو تھی آئے جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے وہ پاکستانی نہیں ہے وہ بٹواری ہے جو پاکستان پیپر پارٹی کا ورکر ہے وہ پاکستانی نہیں ہے وہ تو جیالہ ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو پاکستانی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور مسلمان تو میری نظر میں صرف میں ہوں یا میرا فرقہ ہے باقی سب کو تو کافر قرار دے دیا جاتا ہے کافر اور کفر کے فتوے تو ادھر ایک ایک سیکنڈ میں لگتے ہیں اور یقین جانی ہے کہ اپنی سیاسی کامیابیوں کے لیے بھی مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی سیاسی ناکامیوں کے لیے بھی مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے مشہور ہونے کے لیے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے مت خدارہ ریلیٹ کریں مذہب اور سیاست کو اس کے نتائج انتہائی برے اور گندے ہوں گے ہم پاکستانی پہلے ہی بہت تقسیم ہو چکے ہیں ہم نے اب تو اپنی فوج کو بھی گالیاں دینی شروع کر دیں ہم جا کہاں رہے ہیں کس طرح سے چند لوگوں کی اتنی جرت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کے دربار پر کھڑے ہو کے انہوں نے کسی کو برا بلا کہا انچی آواز میں گالیاں دیں اس وقت میں یہ تصور کرتا ہوں اس وقت سیاست آپ کے دماغ میں تھی کیسے آپ ادھر کرنے کیا گئے ہیں مجھے تو یہ ہی نہیں سمجھ آتی کہ آپ ادھر کرنے کیا گئے ہیں اگر اس وقت بھی آپ کے ذہن میں سیاست آ رہی ہے اور میرے اپنے ساتھ یہ کل واقعہ ہوا ہے ستائیسویں کی رات تھی کل میں مسجد میں عبادت کر رہا تھا نماز کے دوران بھی لوگ سیاسا ڈسکس کر رہے تھے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے آوازیں آ رہی تھیں یہ کس طرح سے آپ نے کیا درجہ دے دیا اپنے سیاسی لیڈرز کو آخر ہم انہیں لے کہاں تک گئے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ مذہبی لیڈرز نہیں ہوئے اگر ہوتے تو طیرل قادری صاحب ایک کامیاب سیاستدان بن جاتے مولانا فضل رحمان کامیاب سیاستدان بن جاتے جماعت اسلامی کا کوئی نمائندہ وزیر آزم بن جاتا پاکستان میں مذہب کو سیاست سے نہیں ملایا جاتا لیکن اب افسوس یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں مذہبی گارڈ کھیل رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے گا جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑیں گے جس کی وجہ سے اس طرح کے برے واقعات پیش آئیں گے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے میں کن الفاظ میں اس کی تردید کروں کن الفاظ میں اس کی مضمت کروں کہ آپ آقا علیہ السلام کے دربار میں یا پھر یہ کچھ اور ہی لوگ ہیں یا پھر ان کا دین کچھ اور ہے یا پھر ان کا مذہب کچھ اور ہے ان کا عقیدہ کچھ اور ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے وہاں پہ جا کے پتہ نہیں انسان کو اپنا آپ کیسے یاد رہتا ہے اور ان لوگوں کو سیاست یاد آ رہی ہے آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں خدارہ خدارہ مسلمان بن جائیں خدارہ انسان بن جائیں خدارہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں خدارہ ایک دوسرے کو پاکستانی تسلیم کر لیں خدارہ ایک دوسرے کے عقائد کو عزت دیں اپنے وطن سے پیار کریں اپنے مذہب سے پیار کریں اللہ حافظ اللہ نگمان